السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند باتیں آپ کے سامنے آج رکھنی ہے جس کا تعلق ماحول کو خوشگوار کرنے سے ہے اور ماحول خوشگوار رکھنے سے ہے کیونکہ انسان جب ایک جگہ کام کرتا ہے تو کوشش انسان کی ہونی چاہیے ہر طرف سے اپنی کوشش دوستوں کی کوشش کی ماحول جو ہے وہ ہستا ہوا مسکراتا ہوا رہے چونکہ دنیا میں ویسے ہی ہزاروں غم ہیں تو اپنی طرف سے کوئی ہم غمزدہ ماحول انسان نہ پیدا کرے بلکہ ہنسی کا ماحول خوشی کا ماحول یہ تمام چیزیں یہ مطلب ہے کہ کسی جگہ کام کرنے کے بہت سارے آداب میں سے یا اصولوں میں سے یا ضروریات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروریات میں سے انسان کی ضرورت ہوتی ہے یہ جگہ وہ اپنی زندگی کا ایک کافی وقت گزارتا ہے کئی گھنٹے گزارتا ہے بلکہ جو جاگتا ہوا اگر نو گھنٹہ آٹھ گھنٹہ کسی جگہ ہے تو جاگتے ہوئے حصے کا کافی بڑا حصہ ہے وہ جاگتے ہوئے وقت کا تو وہاں انسان کا ماحول خوشگوار رہے انشاءاللہ چند حدیثیں اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے دیکھیں ہمیں ترتیب تو نہیں ہیں بس چند باتیں ہیں کہ ہمیں وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور شریعت نے اس تعلق سے جو چند ہدایات دی ہیں اس میں سے چند باتیں بغیر کسی ترتیب کے حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سنن ترمید کی حدیث ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تبسبکا فی وجہ اخی کا صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دین کو دنیا سے جوڑ دیا ہے یا دنیا کو دین سے جوڑ دیا ہے یعنی ہمارا نبی نے کہا کہ اگر تم کسی بھائی کو دیکھ کے مسکراتے ہو تو اس سے دنیا بھی فائدہ بھی ہے نا بھئی آپ مسکرائیں گے آپ کے دل میں خوشی ہوگی آپ اپنی اعتبار سے گویا کہ آپ کے ذہن میں ایک خوشگوار جو ہے احساس پیدا ہوگا کہ آپ دوسروں کی خوشی کے لئے موقع دے رہے ہیں اور سامنے والا بھی آپ کے مسکرات پر خوش ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کا ذہن بھی جو ہے موٹ بھی بہتر ہوگا خوشگوار ہوگا اور بڑی بات یہ کہ آپ دوسرے کو بھی خوش کر رہے ہیں نبی نے کہا کہ کہ کسی بھائی کو دیکھتے ہو مسکراتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے دنیا کا فائدہ بھی حاصل ہو گیا اور صرف دنیا کا فائدہ نہیں حاصل ہوا بلکہ آخرت کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انسان کا وہ مسکرانا وہ چہرے کو خوشگوار بنانا اور وہ مکھڑے کو ہسمک بنانا وہ انسان کے لئے نیکی کا سبب بن جائے بہت بڑی بات ہے نا دنیا کا بھی کام ہو جائے اور آخرت کا سواب بھی بن جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے مطلبے کی بولنا ضروری ہے علماء اکرام کی مجلس میں بھی یہ بات اور طلبہ کے درمیان بھی جو ہے نارمل جو مدارس میں طلبہ ان کے درمیان بھی یہ بات بتانا بولنا اور ایک طرح سے اس بنیاد پر خطوط پر تربیت دینا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگوں نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اسمد لیا ہے کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسکرائے نہ ہسے نہ اور ہمیشہ اس کی تیوری چڑھی رہے ماتے پر شکن رہے مطلب بہت متقی پرہزگار مطلب ادنم گسے والا چہرہ بعض دفعہ یہ مطلب ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے علماء اکرام ایسا یا دیندار طبقہ ایسا ہی رہتا یا کبھی ہماری طرف سے تھوڑا بہت ہوتا تھی کہ اور لوگوں کا بھی اس میں دخل ہے کہ بھئی میڈیا یا دوسرے لوگ ہم کو اس طرح بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کچھ رہتا ہے کہ ہم دیندار طبقہ جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی تو تھوڑا سا لوگ لوگوں کے پاس علم آ گیا ہے تھوڑا سا جانکاری ہے تو تھوڑا لوگ نرم پڑے ہیں ورنہ جو خاص ہو سے جو ہے گھر میں جو صورتحال تھی لوگوں کی کہ گھر میں اگر باپ داخل ہوتا اس کا مطلب یہ کہ کوئی دیو آ گیا ہے کہ اب وہ گھر میں خاموشی قبرستان جیسی خاموشی ہوگی کوئی مسکرہ نہیں سکتا کوئی بول نہیں سکتا بیوی بھی ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہے بچے بھی ڈرے سہمے ہیں تو یہ ماحول بھی یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں وہ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اخلاب ارخلاب جو ہے آپ ادم ہی جو ہے وقار اپنا کھو دیں وہ بھی غلط ہے ایک معتدل جو ہے راستہ متوازن راستہ ہر چیز میں ہونا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دینداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مسکرائے نہ انسان جو ہے جائز حدود میں جو ہے وہ کھیل کود نہ کرے یا لوگوں سے خوشگوار موڈ میں بات چیت نہ کرے یہ چیز نہیں ہے تو نبی نے کہا ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان اگر کسی بھائی سے ملتا ہے مسکرائے کے ملتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے اسی لئے جو ہے نبی نے جو بات کہی ہے اور عملی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ویسا ہی کیا کرتے تھے چنانچہ جریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد جب بھی میری ملاقات نبی سے ہوئی اللہ تبسما فی وجہی تو نبی نے ہمیشہ میرے سامنے مسکرہ کے بات کی مسکرہ دی مجھے دیکھتے ساتھ مسکرہ دی آپ سوچیے آدمی اس آدمی سے انسان کیوں نہیں محبت کرے گا جو آپ کو دیکھتے ساتھ مسکرہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کیوں نہیں نفرت پیدا ہوگی ایسے انسان سے جو آپ کو دیکھتے ساتھ مو بنا لیتا ہے مو بسور لیتا ہے بنا لیتا ہے غصے کا اظہار کرتا ہے تو کیسے آپ محبت کر پائیں گے اور جس کو جو آپ جیسے ملاقات ہو سامنے والا اندر کچھ بھی رکھے ہوئے ہو کبھی کبھی یہ بھی آدمی سوچتے ہیں کہ دل میں کچھ بھی ہو لیکن سامنے مسکراتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو آپ کا دل وقتی طور پر ماف کر دیں گے ٹھیک یارب جو جھگڑے بات میں دل کی باتیں بات میں ملا تو اچھے سے کم سے کم تو یہ بہت نبی کی سیرت کا ایک بڑا اہم حصہ کی کہتے ہیں کہ جب بھی ملے جب بھی نبی سے میری ملاقات ہوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھ سے مسکراتے ملے تو نبی کا یہ طریقہ تھا یہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ نبی کا طریقہ نبی کی سیرت تھی کہ نبی کسی سے نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ملتے ہیں مسکراتے ہیں تو آپ کو صدقہ ہوئے آپ کو ثواب مل رہا ہے نبی نے عملی طور پر کر کے بتایا کہ جب بھی کسی صحابی سے جیسے جریر نے کہا اور بھی صحاب اکرام کے ساتھ ایسا تو نہیں کسی جریر کے ساتھ ایسا نبی نے کیا ہوگا اور بھی صحاب اکرام کے ساتھ نبی نے ایسا کیا ہوگا تو جب بھی کسی نبی اللہ کرسل کسی سے ملتے تو مسکراتے ملتے تو ہمیں کیا ہو گیا ہے اگر ہم جو ہے نبی کی سیرت پر کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش تو کرنی چاہیے کبھی کبھی انسان ٹھیک ہے غم میں ہو سکتا ہے کسی جو ہے ٹینشن میں ہو سکتا ہے یا کبھی یاد نہ رہے کوئی چیز ایسا ہو سکتا ہے لیکن انسان اس کو قصدن جو ہے یاد کر کے اس ماہول کو بنانے کی کوشش کرے کہ وہ مسکراتا ہوا یعنی ایک آدمی کے بارے میں لوگوں کا تصور یہ رہے کہ یہ آدمی جب بھی کسی سے ملتا ہے تو ہس کے مسکرات کے خوشگوار جو ہے چہرے کے ساتھ ہس مک چہرے کے ساتھ ملتا ہے یہ اچھی صفت ہے اور شریعت نے اس پر جو ہے ہمیں ترغیب بھی دلائی ہے تو ایسا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ہوں ایک حدیث اور آپ کے میں سنا کئی حدیث صرف حدیثیں سنانی آپ کو دل کو تازہ کرنے کے لیے میرا اور آپ کا دل تھوڑا کہیں تازہ ہو جائے تو ایک صحیح حدیث ہے حسن درجے کی حدیث نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور آپ لوگ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کئی دفعہ لوگ جانتے ہیں تقریر سبی لوگ کرتے ہیں کوئی شخص اللہ سے محبت کرے یہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ ہوا الشان اللہ بات یہی اصل کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے نبی کسی کے بارے میں کہیں جیسے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں خیبر کے موقع پر کہا کہ میں جھنڈا جو ہے علم اگلے دن اس کو دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ شخص اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں یعنی غیب کی خبر تھی یہ تو بہرحال یہ کی سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے انفعہم جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہیے ایک بات تو یہ ہے یہ ہر ماحول میں ہے کسی بھی آفیس کے ماحول کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان فائدہ پہنچائے اس کا الٹا کیا ہوتا ہے آفیس Want جب ہم نے یہ کہا کہ سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو اس کا مطلب کیا ہوتا جانتے ہیں الٹا مطلب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض قابل نفرت وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہوا جو لوگوں کو نقصان پہنچائے اگر سب سے زیادہ قابل محبت وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو قابل نفرت ہوا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے آگے دیکھیں جو اصل ہے اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ وَحَبُّ الْاَعْمَالِ لَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عمل محبوب ہے پسندیدہ ہے کیا چیز ہے وہ نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ سُرُورُن تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کریں کوئی اس کے لیے خوشی کا سامان پیدا کر دیں خوشی کا سبب پیدا کر دیں مطلب یہ کہ اس کو ڈھون کے کرنا چاہیے اصل میں یہ نہیں کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ کسی کو خوش کریں گے کبھی موقع پڑا تو نہیں بلکہ یہ چونکہ ثواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے مطلب آپ کو اس کے مقابلے میں ثواب ملے گا عجر ملے گا جنت ملے گی تو آپ لوگوں کو ڈھونڈھون کے خوش کریں کہ انسان کس چیز سے خوش ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے پیدل جا رہا ہے اس کے پاس چپل نہیں ہے مانگے نہ مانگے آپ نے دیکھا اس کے پیر کے اس کے پیر میں چپل نہیں ہے کتنے کی ملے گی چپل پانسو کی ملے گی بس چار سو کی تین سو کی مل جائے گی آپ کو دو ڈھائی سو کی مل جائے گی آپ دے دو نا پتہ نہیں اسی بات پہ اللہ آپ کو جنت دے گا اسی ایک عمل پہ آپ کو اللہ تعالی جنت دے گا تو یہ جو ہے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے اللہ تعالی کے نزدیک کہ کسی مسلمان کو آپ خوش کر دیں اس کا کوئی بھی کام کر دیں کوئی بھی خوشی کا موقع اس کے لئے پیدا کر دیں اس کے بعد نبی نے فرمایا پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں نبی نے کہا کہ جو محبوب عمال اللہ تعالی کے نزدیک ہیں کہ آپ کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کر دیں یا آپ اس کے طرف سے قرضہ ادا کر دیں یا آپ اس کی بھوک مٹا دیں اور نبی نے کہا کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لئے جاؤں مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں مسجد میں ایک مہینے کا اعتقاف کروں حدیث صحیح ہے ایک مہینے کا اعتقاف کروں نبی نے کہا کہ اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کر دوں اس کے بعد نبی نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا اس کے عیب کو عورتہو اس کی عیوب کو اللہ تعالیٰ چھپا لے گا اور جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے جبکہ اپنے غصے کا وہ اظہار کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا مندی سے بھر دے گا جب رضا مندی سے بھرے گا مطلب جنت ملے گی جو غصہ کسی بات پہ آیا اپنے چھوٹے سے اپنے ماتحد پہ اپنے سے کمزور شخص پہ غصہ آیا اور وہ گویا کہ اپنے غصے کو کسی بھی انداز میں اپنا غصہ نکال سکتا تھا لیکن اس نے جو ہے قتمہ غیرن پی گیا غصے کا اظہار نہیں کیا سامنے والے کو پریشان نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا مندی سے بھر دے گا اور جو نبی نے کہا اسی حدیث میں جو اپنے بھائی کے ساتھ کسی ضرورت کے لیے جاتا ہے یہاں تک کی اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا اس دن جس دن قدم فسلتے رہیں گے جن قدم فسلیں گے اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا اس کے بعد نبی نے کہا بدخلقی برے اخلاق عمل کو ایسے ہی برا اخلاق انسان کے عمل کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے جیسے سرکا شہد کو خراب کر دیتا ہے یعنی انسان نے ایک عمل کرتے رہے لیکن بد اخلاق رہے تو بد اخلاقی کا نقصان یہ رہے گا کہ اس کے اعمال کا ثواب ختم ہوتا رہے گا برباد ہوتا رہے گا تو اس لیے بھی ہمیں جو ہے بہت واضح انداز میں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے چند اور حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں نبی کی حدیث نبی نے فرمایا علمو یسیرو کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دو ویسیرو اور لوگوں کے ساتھ آسانی کرو یعنی اس سے پہلے بھی کسی موقع پر کہا تھا کہ آسانی کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک دو نہیں اگر جمع کریں گے تو پچاس سو سیکر حدیث جس میں نبی نے کہا کہ آسانی کرو الگ الگ پیرائے میں آسانی کرو آسانی کرو نرمی کرو بہت ساری حدیثیں اس مفہول کیے نبی نے کہا کہ اس حدیث میں بھی کہ یہ علمو یسیرو علمو یسیرو دہرائے آپ نے تین مرتبہ کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤں دین کی تعلیم دو لیکن تیسیر کرو آسانی کرو نرمی کا راستہ اختیار کرو سختی مت کرو آگے اسی میں آپ نے فرمایا وَلَا تُعَسِّرُو اور سختی مت کرو وَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ نبی نے دو مرتبہ یہ کہا کہ اگر غصہ کسی بات پر آئے تو خاموش رہو غصے کو پی جاؤ غصے کا اظہار نہ کرو یہ تمام چیزیں کرنے سے کیا ہوگا ماحول خوشکوار ہوگا ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے ایک اور بات جو ہے نبی نے تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے ایک بات کہی ایک اصول دیا ہے اور یہ عدب المفرد کی جو ہے صحیح حدیث نبی نے فرمایا مُعَوِيَ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی نبی نے فرمایا بلکہ مُعَوِيَ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے ایک ایسی بات سنی جس کے ذریعے اللہ تعالی عنہ نے مجھے فائدہ پہنچایا میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اِنَّكَ اِذَا تَبَعْتَ الرِّبَاتَ فِي النَّاسِ اَفْسَدْتَهُمْ کہ اگر تم لوگوں کے پیچھے پڑھو گے ان کی توہ میں لگو گے ان کی غلطیوں کے پیچھے پڑھو گے اور ہر بات پر لوگوں میں شک و شبہ کرو گے ہر بات پر کہ اس نے ایسا کیا تو غلط نیت سے کیا ہوگا ہر چیز میں مطلب لوگوں کی برائیاں لوگوں کا عیب لوگوں کی خامی اور اس میں پھر تم سوئے زن سے کام ریبہ میں تمام مفہوم ہے کہ سوئے زن سے کام لوگے ذرا ایسا کچھ بات ملی تو اس کو بہت بڑا کر کے پیش کرو گے یا اسے بہت بڑا گناہ سمجھوں گے اس نے چھوٹا ایسا کچھ کیا تو اس کو تم بہت بڑا چڑھا کے پیش کرو گے تمام باتیں اگر پیچھے لوگوں کے پڑھو گے تم لوگوں کو برباد کر دو لوگوں کے اصلاح نہیں کر پاؤ گے یہ بہت بڑا اصول ہے مطلب ڈیل کرنے کا کہ اگر آپ زیادہ لوگوں کے ٹوہم میں پڑھو گے اس لئے شریعت میں یہ گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی حاکم بادشاہ امیر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مسلح اصلاح کے نام پر وہ جو ہے وہ ٹوہمیں نہیں لگ سکتا لوگوں کے گھروں میں نہیں ہو سکتا گھروں میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کی نیچی زندگی میں نہیں جھانک سکتا اس کو اختیار نہیں دیا گیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اسی لئے فئنی اسی وجہ سے میں ریبہ لَأَتْبِعُ الرِّبَہ میں شک و شبہ کے پیچھے نہیں پڑھتا میں لوگوں کے پیچھے نہیں پڑھتا کہ میں انہیں برباد کر دوں دو حدیث اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک حدیث دیکھئے اس میں دو باتیں ہیں اہم چھوٹی سی لیکن اہم دو باتیں ہیں کیونکہ ہم لوگ آدھی حدیث تو بہت سنتے ہیں یہ پوری حدیث ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے آئے ان کے پاس آئے اوہ آپس میں ہس رہے تھے اور بات کر رہے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہس رہے تھے نبی نے فرمایا کہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو تعلمون ما اعلم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم ہستے کم روتے زیادہ تم ہستے کم روتے زیادہ ثُم من صرفا وَأَبْكَ الْقَوْمَا آپ اس کے بعد چلے گئے لیکن آپ نے لوگوں کو رولا دیا لوگوں میں رقت تاری ہو گئی صحابہ اکرام محول ہسنے والا تھا لیکن اب غم والا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے نبی پر وحی نازل فرمائی اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا محمد اے محمد لِمَ تُقَنِّتُ عِبَادِي آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نے دھرایا ایک طرح سے کہ تم ہس زیادہ کیوں ہس رہے ہو اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہسو گے کم رو گے زیادہ تو صحابہ اکرام پر جو ہر اقت تاری ہو گئی غم کا ماحول پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی کا نزول فرمایا وحی نازل فرمائی اور کہا کیا محمد اے محمد لِمَ تُقَنِّتُ عِبَادِي آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صحابہ اکرام کے پاس لوٹ آئے اور آپ نے کہا اب شروع خوش ہو جاؤ وَسَدِّدُو وَقَارِبُو اور سیدھے کام کرنے کی کوشش کرو اور نیکیوں سے قریب رہنے کی کوشش کرو لیکن وہ آپ نے تھوڑا سا معلوم کو ختم کیا اب شروع خوش ہو جاؤ پریشان مت ہو تو یہ جو ہے مطلب یہ بھی دعوت کا بہت اہم اسلوب ہے بعض دفعہ بلکہ اس کو تھوڑا سا بات کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے بہت ہماری بہت بڑی تعداد ایسی ہے بہت سارے لوگ ہم میں سے ہم عوام کو ڈھراتے زیادہ ہیں میں دیکھیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ بات میں اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لئے تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صدھارنا ہو تو مجھے صدارنا چاہتا ہے تو اپنی توفیق سے صدار مصیبت دیکھیں نہیں رہا سنویائی کہ میں بیماری کی وجہ سے صدروں تھی کہ وہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے اور اس کی بھی دلیل حدیث میں موجود ہیں لیکن ایک حدیث میں نبی نے فرمایا ہے کہ انسان پر مصیبت پریشانی آتی ہے تو مستعتبن یعنی وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنی برائی سے لوٹے نیکی کی طرف اور توبہ کرے اللہ تعالی کی رضا تلاش کرے وہ ایک ہے راستہ لیکن اللہ تعالی سے مانگنا یہ ہے کہ میں کسی پریشانی میں پڑھ کے اپنی اصلاح کروں یہ میرے لئے اچھا نہیں ہے وہ دعیہ پیدا کر وہ جذبہ پیدا کر کہ میں تیری محبت میں اپنی اصلاح کروں میں اتنا محبوب ہو جائے اللہ تعالی میرے نصدیقہ اور قرآن اور نبی صحابہ اکرام تمام چیزیں اتنی محبوب ہو جائیں کہ میں محبت میں اپنے آپ کو بدلوں یہ پہلو زیادہ جو ہے امید افزا زیادہ جو ہے بہتر یہ پہلو ہے بنسبت یہ کہ کسی انسان کو مصیبت میں ڈال کے اسے صدارا جائے وہ بھی راستہ ہے دیکھنے یہ کہ جیسے کہا جاتا ہے عورتوں میں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم باتوں سے مان جائیں ہم لاتوں والے بھوت نہ بنیں کہ ہمیں لات سے سمجھانا پڑے بلکہ ہم باتوں سے جو ہے ہلکے فلکی چیزوں سے ہمیں محبت سے اور پہلو یہ تھا کہ عوام میں بھی یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ یہ موضوع بنانا چاہیے بولنے میں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا کی جائے خاصوں سے بچوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا کی جائے ہمیشہ درانا مناسب نہیں رہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ کسی دراؤنے چیز کی طرح بنا دے بچے کے لئے جیسے کہہ بھوہ آگیا اس طرح کا مزاج نہیں بننا چاہیے کہ کوئی جو ہے دراؤنی چیز اللہ تعالیٰ ہے بلکہ بچے کو اور عوام کو نورملی بھی عام طور پر محبت پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی سے اللہ کے دین سے قرآن سے محبت پیدا کرنے والا اسلوب میرے خال سے دعوت میں یہ پہلو غالب ہونا چاہیے بنسبت جو ہے وہ اس پہلو کے درانے والے پہلو کے بہرحال نبی نے جو ہے یہ میں نے کہا کہ یہ حدیث بہت اہم ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نبی نے اباد کہی اور یہ حدیث ہم پہلا ٹکڑا بہت سنتے تھے لیکن یہ دوسرا ٹکڑا تھوڑا سا ہے صحیح حدیث ہے لیکن وہ پہلو کی مطلب ہے کہ اگر میں وہ جان جاؤ تم جو میں جانتا ہوں تو تم حسو گے کم رو گے زیادہ لیکن اس پہ جو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ لما تقنت عبادی کہ اللہ کی رسول آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں اور اس کے بعد نبی نے آکے کہا اب شروع خوش ہو جاؤ تو یہ جو تھوڑا ایسا ہم کو ایک نئی بات ملتی ہے کہ محول میں ایسا بہت زیادہ مایوسی ناومیدی جو ہے نئی پیدا کرنا چاہے ہیں ایک آخری بات کہہ کے جو ہے میں بات کو ختم کرتا ہوں رشور حدیث ہے کہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے را تدخل الجنہ تحت تسلیمو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مسلمان ہو جاؤ اور تم مسلمان نہیں ہو گئے حتی تحاب عام سی حدیث ہے لیکن بڑی بات ہے یہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ اور مسلمان ہونے کے لئے شرط نبی نے کیا کہا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپس میں محبت کرنے پڑے گی اگر آپس میں نفرت ہے تو اسلام گویا کہ آپ کا اسلام کامل نہیں ہے ایمان آپ کا پختہ نہیں ہے جب ایمان پختہ نہیں ہے کیونکہ آپ نبی نے مرتب کیا ہے کہ اگر جو ہے جنت جانا ہے تو اسلام اسلام کیسے پیدا ہوگا وہ آپس میں محبت کرنے سے یعنی اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو وہ اسلام مکمل نہیں ہے اور اسلام مکمل نہیں ہے تو جنت جانا آسان نہیں ہے اس لئے اگر جنت جانے کو آسان بنانا ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے اور محبت کا بہت واضح جو ہے معیار کیا ہے یا اس کی قسوٹی کیا ہے جو نبی نے دوسری حدیث میں کہا کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اگر آپ نے یہ معیار بنا لیا یہ سمجھ لیا گویا کہ آپ محبت کرتے ہیں باقی صرف زبانی دعویٰ کریں اور اپنے لیے کچھ اور پسند کریں دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کریں ملکہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ایسی صورت میں محبت کا صرف زبانی دعویٰ ہے وہ محبت آپ لوگوں سے نہیں کرتے ہیں نبی نے فرمایا کہ وافش السلامہ اور سلام کو آپس میں پھیلاؤ تحابو اس سے آپس میں تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی اس کے بعد نبی نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْبَتَا اور آپس میں بغض و حسد دشمنی کینا مت رکھو بغض مت رکھو فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَتُ کیونکہ یہ دشمنی یا کینا ایسی چیز ہے جو ملیہ میٹ کر دیتا ہے مونڈ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بال کو موڑتا ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دین کو موڑ دیتا ہے دین کو ختم کر دیتا ہے تو جو آدمی جو ہے کینا رکھے گا اور یہ مطلب انسان سمجھ نہیں پاتا ہے جو کینا رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا مطلب ایک دو حدیث تھوڑی ہے مطلب آپ جانتے ہیں پوری نصیحت والی جتنی حدیث دین و النصیحہ و تمام باتیں یہ پوری حدیث اسی لیے ہیں کہ ہم جو ہے پوری انسانیت سے محبت کریں اس کا ایک دائرہ ہے پھر خصوصی محبت اہل ایمان سے اہل ایمان سے خصوصی محبت اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں سے اور زیادہ محبت لیکن یہ کہ ہر مسلمان سے محبت رکھنا یعنی اس کی خیرقاہی اس کے لیے بھلا چاہنا اس کے لیے برا نہ چاہنا یہ ہمارے شریعت کا دین کا ایک اہم حصہ ہے اور جو شروع میں میں نے بات کہی تھی بھائی کہ ماحول کو خوشکوار کرنا نبی کا جو طریقہ تھا مسکرا کے ملنا خوشکوار ماحول لکھنا تاکہ انسان کو اپنے ماحول میں کسی قسم کی اداسی غم یا جو ہے وہ تھوڑا سا ماحول جہے اکتاہت والا محسوس نہ ہو بلکہ دل لگے انسان کا جس جگہ انسان رہے وہاں جو اس کا دل لگے وہ محبت سے پیار سے اور علفت کے ساتھ رہے یہی چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا